موسیقی دنیا انہیں کیمرے کا موجت بھی کہتی ہے ابو علی الحسن بن الحاشن جو بعد میں ابن الحاشن کے نام سے مشہور ہوئے ابن الحاشن مہر طبیعت ریاضی انسیات فلکیات اور علمِ الادویات کے نمائے ناز محققت تھے ابن الحاشن نو سو پیسٹیسوی میں عراق کے شہر بسرہ میں پیدا ہوئے اور دس سو انتالیس اسوی میں مصر کے شہر کہرہ میں بفات پڑی ابن الحاشن کی وجہ شہرت آنکھوں روشن کے متعلق پہکی ہے دسویں صدی اسوی آپ کے علمی کارناموں کی صدی ہے آپ کی لکھی ہوئی کتاب المناظر نے ایک نئے علمی دور کا آغاز کیا قدیم یونانی سائنستان، افلاتون اور کئی دوسرے ماہرین کے نزدیک روشنی آنکھ سے خارج ہوتی ہے اور چیزوں پر پڑتی ہے جس سے ہم اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں جسے ابن الحاشن نے غلط ثابت کیا اور بتایا کہ روشنی آنکھ سے خارج نہیں بلکہ آنکھ میں داخل ہوتی ہے ابن الحاشن نے اپنا نظریہ درست ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا اس طرح ابن الحاشن وہ پہلے سائنستان بن گئے جنہوں نے درست طور پر روشنی کے متعلق بیان کیا اس کے علاوہ آنکھ کا اندرونی منظر بھی پیش کیا اور ابن الحاشن کے نظریات ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود آج بھی درست ہیں جن میں کوئی سائنستان رتی برابر بھی فرق نہ کر سکا ہے بلکہ ابن الحاشن کے نظریات سے استفادہ کر کے مزید تحقیقات عمل میں لائی گئے ہیں اور لائی جا رہی ہیں ابن الحاشن نو سو چینوے اسوی میں فاطمی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب تین طرف بند باندھ کر پانی کو زخیرہ کرنے کی تجویز بھی پیش کی لیکن ناکافی وسائل کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے اسی جگہ پر آج مصر کا سب سے بڑا ڈین اسوان ڈین قائم ہے ابن الحاشن کی سب سے بڑی اجاد کیمرہ ہے جی ہاں ابن الحاشن ہی وہ پہلے سائنستان تھے جنہوں نے کیمرہ اجاد کیا اور ابن الحاشن ہی وہ پہلے سائنستان تھے جنہوں نے پہلی بار آنکھ کے اندونی حصے کی تصویر بنائی اور ابن الحاشن ہی وہ پہلے سائنستان تھے جنہوں نے بتایا کہ روشنی خطے مستقیم میں سفر کرتی ہے ناظرین دوہزار دس میں ابن الحاشم کا ایک مقالعہ دریافت ہوا ہے جس میں ابن الحاشم نے سیاروں کے مدار کی وضاحت کی ہے جس کی بنیاد پر بعد میں نیوٹن جیسے یورپی سائنس دانوں نے کام کیا بہت سے یورپی سائنس دانوں نے انہی کے کام سے استفادہ کیا ہے گلیلیوں نے دوربین انہی کے کام سے استفادہ کرتے ہوئے بنائی ہے افسوس کے ساتھ آج ہمارے سکول و کالجز میں صرف یورپی سائنس دانوں کے کارنامے ہی بتائی جاتے ہیں اور ہمارا میڈیا جو صرف پیسے کی چمک میں اندھا ہو چکا ہے اور مسلم سائنس دان جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی انہیں ہماری آنے والی نسلوں کے ذہن سے اجر رکھا ہوا ہے اگر ویڈیو میں کوئی گلتی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں ہمارا مقصد حقیقت کو دنیا کے سامنے لانا ہے زندگی رہی تو ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی حقیقت اور تحقیق پرم اپنی ویڈیو میں تب تک کے لیے تلوار حق کی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ